اسلام علیکم کیا ہل چاہلے میری پیاری پیاری دوستوں کے امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گی خرید سے ہوں گی خوش ہوں گی میں بلکل ٹک ٹاک ہوں الحمدللہ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہی ایک ریکوست آپ سے کہ پلیس میری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا پھر اس کے بعد تھنڈے دلے دماغ کے ساتھ کمنٹس کریے گا اور سبسکرائب تو آپ لوگ کری دیتے ہیں بہت اچھے اور پیار ایسے ہیں آپ لوگ لائک بھی کر دیجئے گا ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں نے وہ جو عزمہ صاحبہ وہ جو لائیو آئی تھی وہ میں نے دیکھی نہیں تھی اس وقت مجھے جانا تھا ڈاکٹر کے پاس میرا پائنٹ پینٹ تھا تو میں چلی گئی تھی تو فیر ابھی میں نے ریکارڈنگ دیکھی ہے واپس آنے کے بعد ابھی ریکارڈنگ نہیں دیکھی ہے ان کی تو ماشاءاللہ سے جیسی مجھے امید تھی ویسے ہی انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں اور میں نے پھر اپنی ویڈیو دوبارہ دیکھی کہ بھائی میں نے اس میں کہاں ان کو گالی دی ہے جو انہوں نے خوبصورت گالیاں دی ہیں مجھے وہ ویسی گالیاں میں نے ان کو کہاں دے کے بات کی ہے بلکہ سفینہ کو بھی گالی دے کے کہاں بات کی ہے اور میں نے ان کی امی کے لیے کیا بولا ہے میں نے ان کو بولا کہ آپ کی امی بڑی ہیں اب پتہ نہیں بڑی ہے کہ نہیں ہے وہ کہہ رہی تھی آپ میری امی کے برابر ہیں ان کو پتا ہوگا میری ایج کا صحیح پتا ہوگا مجھے تو لگتا ہے میں شاید ان کی امی سے بھی بڑی ہوں وہ مجھے پرواہ نہیں ہے میں ہو سکتا ہے بڑی ہوں آپ کی امی سے بڑی ہوں گی لیکن بات کیا ایج و ایج کی نیاری میں نے یہ بول دیا تھا غلطی سے اگر آپ کی امیوں اس سے چھوٹی ہیں تو میں معذرت کرتی ہوں اس بات پر کہ میں نے ان سے بول دیا تھا آپ سے کہ اب وہ بڑی ہیں میں ان کو کچھ نہیں بولوں گی وہ جو بول رہی تھی بے غیرت عورتیں تو آپ پلیز اپنی امی کو بیچ میں مت لائیں لیکن آپ پھر اپنی امی کو بیچ میں لے آئیں ان سے بھی آپ نے کروایا اور انہوں نے میری ویڈیو دیکھی تو ان کو میری ویڈیو اتنی بری لگی کہ وہ مجھے چیر پھاڑ دیتی ہیں اگر میں سامنے ہوتی تو حیرت ہے یہاں صوفے پہ بیٹھ کے عزمہ صاحبہ میں ابھی بھی آپ کو عزمہ صاحبہ ہی کہہ کے بات کر رہی ہوں اور اس ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو عزمہ صاحبہ ہی کہہ کے بات کی ہے اگر آپ نے صحیح اور دھیان سے سنی ہوں تو ٹھیک ہے میں ابھی بھی عزمہ صاحبہ ہی کہہ رہی ہوں میں نہیں استعمال کر سکتی جیسی زبان آپ نے استعمال کیے نا میرے لئے میں بولا ہے مجھے جو ٹیکسی اور پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دی ہیں آپ نے بقائے تک گالیاں دی ہیں مطلب آپ کو اتنے یہ جو رمضان روزوں کا مہینہ آپ کو جب اس کا احترام نہیں ہے کہ اپنی زبان کو صاف ستھرا رکھ لیں تھوڑا سا آپ شیطان کی بات کر رہی ہیں کہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں کیا جاتا ہے تو اس مہینے میں شیطان بند بھی ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس مہینے میں شیطان بند ہوتا ہے لوگ تھوڑا سا لحاظ کر لیتے ہیں اپنی زبان کو پاک صاف رکھتے ہیں تو میں نے تو اس سے پہلی ویڈیو میں بھی اپنی زبان کو پاک صاف بھی رکھا ہے کچھ نہیں بولا سفینہ کے لیے بھی یہی بولا کہ وہ کون سی اسی دودھ کی دھولی ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے میں نے اس کو یہ بولا کہ جتی وہ زمین کے اوپر ہے اتنی وہ زمین کے نیچے ہے یہ گالی میں نہیں آتا یہ گندے الفاظوں میں نہیں آتا ٹھیک ہے یہ گندے الفاظوں میں نہیں آتا میں نے آپ کو یہ بولا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کون سے چینل پر کام کرتی ہیں تو یہ اتنی بڑی گالی نہیں ہو گئی مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کے لیے گالی ہے اور میں کیوں ڈالوں مجھے اتنی کوئی دلچسپی نہیں کہ میں آپ کا نام گوگل پر ڈال کے یا کسی پر ڈال کے سرچ کرتی پھر ہوں کہ بھائی ایک کون سے چینل پر کام کرتی ہیں مجھے دلچسپی نہیں کہیں بھی کام کرتی ہوں آپ کی مرضی آپ آپ کی زندگی آپ کسی بھی چینل پر کام کرتی ہوں کچھ بھی کام کرتی ہوں میرا اس سے کیا لینا دینا کہ میں آپ کے پیچھے آپ کی ساری معلومات یہ لوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی امی کو اس وقت خصہ نہیں آیا اس وقت چیر پھاڑنے کا دل نہیں چاہا جب آپ یہاں بیٹھ کر صوفے پہ بیٹھ کر آپ گالیاں دے رہی تھیں آپ ٹیکسی بول رہی تھیں آپ زلیل اور پتہ نہیں اور ایک دو گالیاں اور دیں آپ نے اور پتہ نہیں کیا کیا بولا آپ کی امی کو وہ الفاظ برے نہیں لگے اچھا حیرت ہے کہ ان کو یہ والے الفاظ برے نہیں لگتے اور میں نے یہ بول دیا کہ آپ کو میں جانتی نہیں ہوں کہ آپ کون سے چانل پر کام کرتی ہیں بہت بری ویڈیو ہے میں نے یہ بول دیا کہ آپ کی امی کو آپ بیچ پہ نہیں لائیں وہ بڑی ہیں ان کو بیچ پہ نہیں لائیں تو وہ بہت بڑی گندی بات کر دی میں نے ایسی عورتیں اور پتہ نہیں کون کون سی عورتیں اور مطلب ماشاء اللہ آپ کی امی بھی گالیاں شالیاں دیکھے گئی ہیں کہلے خیر کوئی بات نہیں میں پلٹ کے ان میں سے کوئی ایک بھی گالی آپ کو نہیں دے رہی میں ابھی بھی آپ سے آپ کر کے ہی بات کر رہی ہوں ابھی بھی میں عظمہ صاحبہ ہی کر کے بات کروں گی جی ایک بات اور آپ کہہ رہی ہیں تھی پرسٹیٹیوٹ جو اس طرح باہر کام کرتی ہے جو دیکھوٹ ان کی بھی عزت ہوتی ہے ان کو بھی کچھ ایسا ایسا نہیں کہنا چاہیے جی سب کی عزت ہوتی ہے میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ تو صرف عورتوں کی بات کر رہی ہیں میں تو بچوں کو بھی کہہ رہی ہوں کہ بچوں کی بھی عزت ہوتی ہے مردوں کی بھی عزت ہوتی ہے صرف عورتوں کی عزت نہیں ہوتی ہے تو بس یہ ایک مجھے بات کرنی تھی اور پھر اب گپال سونیا پہ آ جاتے ہیں گپال سونیا پہ آپ نے کہا کہ کوئی ویڈیو نہ بنائے کوئی ویڈیو نہ بنائے خیر آپ کو پتہ نہیں ہوگا ریاکشن ویڈیوز وغیرہ بنتی ہیں پوری دنیا میں بنتی ہیں اور میرا ریاکشن چینل ہے اور میری مرضی ہوگی میں جس پہ چاہوں ویڈیو بناوں میں آپ سے ایک تو پوچھ کے نہیں بناوں گی کہ میں گوپال سونیا پہ کوئی ریاکشن دے رہی ہو ان کی ویڈیو پہ کوئی ریاکشن دے رہی ہو یا کسی پہ بھی خان جی ہو یا کوئی بھی ایکس وائی زی ہو مجھے اگر کسی پہ ریاکشن دینا ہے تو مجھے اس کے لیے آپ سے مطلب کم از کم مجھے تو آپ سے اجازت نہیں لینی ہوگی مجھے ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ مجھے آپ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے میں کسی پہ بھی ویڈیو بناوں گا اور کسی کی ویڈیو پہ میں ریاکشن کسی بھی طرح کا دے سکتی یہ میرا حق ہے مجھے یوٹیوب نے حق دیا ہے میں کسی پہ بھی ریاکشن دوں اور میں یوٹیوب کی جو پالیسی ہے اس کے حساب سے ہی ریاکشن دیتی ہو تو اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اتنی ساری اتنی ساری وائس چلائیں اتنی ساری یہ سب چیزیں چلائیں خان جی سے بات کرا دیئے تو بس میں اپنے جو دیکھنے والے ہیں نا میرے دوستو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس وقت میں روزے میں ہوں آپ لوگوں کا پاکستان انڈیا میں تو روزہ کھل چکا ہے میں روزے میں ہوں اس وقت ہمارے ہاں چار بجے میں چار سب چار ہو رہے ہیں ابھی ساڑھے تین گھنٹے ہیں روزہ کھلنے میں تو میں نہ یا کلمے پڑھوں گی نہ میں یا قرآن لے کر آؤں گی میں ان چیزوں میں کسی چیز کو ایسے نہیں اس لیے کہ میں بہت بڑی اس میں ہوں بہت بڑی چیز کی ایک بات ہی کہہ رہی ہوں مطلب قسم ہی ہوئی ایک طرح سے کہ میں قسم ہی کھا رہی ہوں کہ میں روزے سے ہوں روزے کی قسم ہو گئی ایک طرح سے کہ میرے پاس میرے پاس اتنا سارا سامان اتنی ساری چیزیں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہوئی ہیں نا کس طرح ہوئی ہیں کس طرح بلیک میل کیا گیا ہے کس طرح کیا کیا کچھ ہوا ہے سب کچھ اور آئی نہیں نا دیکھ لیجئے آئی نہیں نہیں تو ان کی اتنی جان پہچان ہے عظمت صاحبہ آپ کی تو بہت جان پہچان ہے پولیس والوں سے ظاہر ہے آپ کا تو کامی ایسا ہے آپ وہ کرتی ہیں مطلب اس طرح کے کیسیس وغیرہ کرتی ہیں اور یہ سب کچھ کرتی ہیں آپ کی جان پہچان ہے تو ایف آئی آر کی کاپی مل جاتی ہے تو یہاں آپ کو جو ان پہ گوپال پہ جو کسی نے کمپلینڈ کی ہے جو بھی کیا ہے اس کی کاپی نہیں ملی آپ سے کہا تھا کہ آپ دکھا دیں گی تو بہت مہربانی ہوگی ظاہر ہے ہماری طور پر اتنی پہنچ نہیں ہے پولیس والوں تک ہماری پہنچ نہیں ہے آپ کی ہے مطلب آپ کے کام آپ کے چینل کی وجہ سے جس کی وجہ سے بھی آپ پولیس والوں کو جانتی ہیں تو آپ تو یہ بہت آسانی سے نکلوا سکتی تھی اور یہاں پر یہ اپنی کمیونٹی پہ آپ لگا کے دکھاتی کہ دیکھیں یہ کمپلینڈ ہوئی ہے لوگوں نے کمپلینڈ کی ہے کس نے کی ہے وہ نام وغیرہ بھی لکھے ہوتے اور حیرت ہے وہ ایسے چو جو بول رہا تھا کہ ہم پانچ دن سے زلیل ہو رہے ہیں اور سی ایم سے کہ ایس پی ڈی ایس پی کمیشنر اور سی ایم اور سب 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 ہل کے رہ گئے کہ بھائی اس بندے کو ضرور پکڑنا ہے اس نے دنیا کا ایک عجیب و غریب کام کیا ہے کہ اپنی بیوی کو مارا ہے ٹھیک ہے تو خیر چلیں آپ کہہ رہی ہیں تو صحیح کہہ رہی ہوں کہ بھائی آپ کو زیادہ معلومات ہیں مجھے تو اتنی معلومات نہیں ہیں میں تو اپنے آپ کو اتنا عالم فازل اور یہ سب سمجھتی نہیں ہوں لیکن ہاں میں دوستوں کیا بول رہی تھی اب اس مدے پر آتے ہیں کہ میرے پاس اتنی چیزیں ہیں اتنی وائس ہیں اتنی وائس ہیں گوپال کی اور ساری باتوں پر ساری باتوں پر میں یہاں چلا سکتی ہوں میں یہاں چلا سکتی ہوں اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے کہ میں نے گوپال کی وجہ سے یا گالیاں سنی اور سب کچھ ہوا نا گوپال کی وجہ سے لیکن صرف صرف میں روزے سے ہوں اس وقت میں یہاں میں نے آپ لوگوں کو کہا میں نہ قرآن لاؤں گی نہ کلمے پڑھوں گی میں روزے سے ہوں تو سمجھیں یہ روزے کی ہی قسم ہے کہ میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوا ہے کس طرح ہوا ہے لیکن میں نہیں چلا ہوں گی اور صرف اس وجہ سے نہیں چلا ہوں گی کہ آخری وائس جو اس نے انہوں نے جو سنائی تھی عزمہ صاحبہ نے گوپال کی امی کی وہ ان کو دعائیں دے رہی تھی اور جس طرح جس دل سے بھی دے رہی ہوں گی جس دل سے بھی دے رہی ہوں گی وہ میں جانتی ہوں اس لئے کہ میرے پاس جو وائس ہے نا اور میرے پاس جو چیزیں وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ کس دل سے دعا دے رہی ہوں وہ جو آواز تھی گوپال کی امی کی آواز تھی نا صرف اس وجہ سے میں نے چلا رہی یا صرف اس وجہ سے میں یہ گالیاں اور یہ والی جو چیزیں ہیں نا میں نے برداشت کر لی کہ وہ مجھے اپنی مجھے اپنی امی یاد آگئے مجھے گوپال کی امی کی آواز کی وجہ سے اپنی امی یاد آگئے کہ نہیں ماں ہیں وہ وہ ڈر رہی ہوگی کہ ایسا کچھ نہ ہو جائے کہ دوبارہ یہ اس کو اندر کروا دیں یا اس کو دھمکیاں دیں یا کچھ ایسا کریں تو میں صرف اس وجہ سے نہیں چلا رہی صرف گوپال کی مدر کی وجہ سے کہ وہ رو رہی تھی ان کی آواز ایسی ہو رہی تھی صرف ان کا لحاظ ہے اگر ماں کا لحاظ کی بات کر رہے ہیں نہ تو مجھے ان کا لحاظ ہے صرف ان کی وجہ سے گوپال کی وجہ سے میں شاید یہ چیزیں برداشت نہیں کرتی جو عزمہ صاحبہ نے مجھے بولی ہیں میں سب کچھ چلا دیتی سب کچھ دکھا دیتی آواز جو ان کی امی کی تھی نا اور جو ان کی امی کی وہ تھی کہ ڈر رہی ہے کہ گوپال کے ساتھ دوبارہ کچھ ایسا نہ ہو جائے صرف اس وجہ سے نہیں چلا رہی ہیں اتنا لحاظ اور تمیز اور تہذید تو ہے میرے اندر اور باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں آپ لوگ خود پیسلہ کریے گا کہ کس کی ویڈیو میں کتنی گالیاں تھی اور کس کی ویڈیو میں گندی زبانی ویڈیو دیکھ لیجئے گا جس پہ ان کو غصہ آیا ان کی امی کو غصہ آیا عزمہ صاحبہ کی امی کو غصہ آیا اور عزمہ صاحبہ کو غصہ آیا وہ بھی دوستوں اگر کسی نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے گا اور یہ والی بھی ویڈیو دیکھ کے اور اچھی طرح سن کے پھر آپ بتائیے گا کہ میں نے اس میں کتنی گالیاں اور کتنی چیزیں یوز کی ہیں دونوں ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ فیصلہ کریے گا اور پھر کمنٹس ضرور کریے گا پلیز میرے لیے اتنا کام ضرور کر لیجئے گا آپ کا تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں کہ وہ شاید تیرہ چودہ منٹ کی وہ ویڈیو ہے اور یہ بھی شاید اتنی ہی بن گئی ہوگی اتنا ٹائم نکال کے آپ ضرور دیکھی لیجئے گا ویڈیو اور پھر کمنٹس کریے گا کہ کس کی ویڈیو میں کالیاں ہیں گندی زبانی اس کی گئی ہے پھر ملیں گے اور اس کے بعد اب میں گوپال پہ فیلحال اس موضوع پہ ویڈیو نہیں بنا رہی لیکن یہ نہیں ہے کہ میں گوپال سونیا پہ کوئی ویڈیو نہیں بناوں گی مجھے ان کی ویڈیو میں جو ان کے ویڈیو میں جو کچھ گڑبر لگے گا غلط لگے گا میں ویڈیو بناوں گی جس کی ویڈیو میں مجھے گڑبر لگے گی جو کچھ ہوگا میں بناوں گی جس پہ مجھے دینا ہوگا ریاکشن میں دوں گی یا میں کسی کی اجازت لے کے ریاکشن نہیں دیتی نہ کسی کی اجازت لے کے میں نے یہ چینل کھولا یہ میرا چینل ہے یا میری مرضی چلے گی ٹھیک ہے جی اوکے جی پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں اللہ حافظ